اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسد بھروئی اور اسد بھروئی ویلوگز میں خوش آمدید ویورز آج کا ویلوگ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے خاص طور پر پٹ بول اور امریکن بولی لورز کے لیے یہاں ہیں اس کی شراط ہے دیکھیں اچھا یہ ایک امریکن پٹ بول کا پپی ہے جو کہ مجھ سے حارون بھائی نے لیا ہے کوئٹا سے اور حارون بھائی نے بولا تھا کہ آپ مجھے ایسے نہ بھیجوا ہے یہاں پر ہسپیٹلز وغیرہ نہیں ہیں جہاں سے میں اس کے ایرز کروپ کرواؤں اور ہوں گے بھی تو مجھے نہیں پتا یہ ان کے الفاظ ہے تو یہ اس کے میں آج ایر کروپ کروانے جا رہا ہوں اور اس کو میں پہلے جیڈ بوکس میں ڈال لوں سپر پھر میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو میں یہ کوئٹا جائے گا آج کروپنگ کے بعد کروپنگ کے بعد یہ تقریباً ون ویک تک میرے پاس رہے گا اس کے بعد کوئٹا جائے گا اچھا اب یہاں آئیں یہ اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ ہے جمبو ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہی ہے یہ میں نے ہی رکھا ہوا ہے شوک سے اپنے پاس پوکٹ سائز کا ہے اس وقت تقریباً چھے سا سات مہین نے اس کی ایج ہے لیکن سائز آپ اس کا دیکھ لیں تھوڑا سا ویک ہے کیونکہ یہ بیمار ہو گیا تھا اس وقت ایکٹو ہے کافی سیٹ ہے اور میں نے تب ہی دوبارہ ایر کروپ نہیں کروائے تھے لیکن مجھے دوبارہ کروانے جب ڈوکٹر نے اس کے کام کٹے تھے تو یہ دیکھیں یہ نیچے ہالی سائیڈ ہے جو ہے نا کہ صحیح نہیں کٹی تھی تو اس کو دوبارہ جا کر میں اس کی کروپنگ کروا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک سے اس کا ڈیزائن میں نے جس میں لک آئے اصل میں پٹبلز اور امریکن بولیز میں کان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ لک نہیں آتا میں کان ان کے کروپ کر کے جو اسٹینڈ کیے جاتے ہیں پٹبل ہو گیا دوبرمین ہو گیا بوکسر ہو گیا یہ تمام بریڈز ہیں جن کا خاص طور پر جن کے کان کروپ کیے جاتے ہیں کروپ کر کے اسٹینڈ کیے جاتے ہیں تو چلیں اس کو بھی لے کے چلتے ہیں اور مزید سفر بنجوائے کرتے ہیں اور ہسپیڈل پہنچتے ہیں موسیقی 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 جی تو فرنڈز ہم ہسپیڈل پہنچ چکے ہیں تو انکو اندل لے کر جائیں گے اور مزید جنکاور کے لو کروائیں موسیقی 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 رائے دیں گے گھر میں کر لیں اور کچھ نہیں ہوتا میں آپ کا چیز بتا دوں کہ یہ ایک سرجری ہوتی ہے اور یہ پروفیشنیل ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہوتی ہے پروفیشنیل ڈاکٹرز کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی گھر میں کرنے کی کوشش مت کریں کہ میں آپ کو کبھی بھی یہ رائے نہیں دوں گا کیونکہ میں بھی نہیں کرتا حالانکہ مجھے پاس اتنا سارا ایکسپریئنس ہے اس کے بعد ہی نہیں کرتا تو آج ملوں گا آپ سے اجارت تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں